اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان سپیشل روح افزا بنانا چکھاؤں گی اس میں دو کپ میں پانی ایڈ کروں گی اور تین کپ اس میں چینی ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک دانا چینی کنا رہے کہ بہت اچھا بزار سے بہتر آپ کا گھر میں روح افزا تیار ہو جاتا ہے بزار کے کیمیکل والے شربت استعمال کر کے ہمارا سٹمک خراب ہو جاتا ہے اس لیے آپ دھر میں یہ ایزی لی تیار کر دیا کریں ایک چھٹکی اس میں نمک ایڈ کریں گے اور یہ ہاف ٹی سپون اس میں سٹری کے سیڈ جسے ٹارٹری کہتے ہیں وہ ایڈ کریں گے تاکہ اس میں چینی کے کرسٹل نہ بنیں اور جو مین چیز اس میں جائے گی وہ ارکے گلاب ہیں یہ ایک تیبل سپون آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اور یہ دوسری چیز جو کیبرا ہے جو ایزی لیے کسی بھی سٹور سے مل جاتا ہے یہ ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے شربت کے فلیور کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں شیرہ ہمارا پکڑا ہے ابھی صحیح تک نہیں ہوا ہے ابھی ہمیں اسے پانچ منٹ کا گور پکائیں گے اور اس میں یہ ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے اتنی اچھی شکل ہمارے روحفظہ کی آئی ہے لال شربت کی جو بچوں کو بہت پسند ہے یہ آپ نے ایک تار کا شیرہ نہیں بنانا بس اس کے اتنا دھک رکھنا ہے کہ یہ اس کی اس لیول پر ہوئیے اور یہ ہمارا روحفظہ تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا روحفظہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ کسی جار میں اسے نکال دیں اس میں نمی بلکل نہیں ہونی چاہیے خوشک جار ہونا چاہیے پھر آپ اس کو ایک سے دو مہینے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں گلاس میں برف کے کیوک شامل کر دیں دو سے تین ٹیبل سپون ہے اس میں تکملنگا شامل کر رہی ہوں گرمیوں میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے میدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے اس میں ہم نے جو روحفظہ بنایا ہے دو سے تین ٹیبل سپون یہ شامل کریں گے اور اس میں پانی شامل کریں گے اور یہ ہمارا زبردست سا ہوم میں روحفظہ تیار ہو گیا ہے موسیقا موسیقا موسیقی